اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو می چینل دا کیک فیری بائی علیہ تو آج دی کیک فیری بائی علیہ میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک ایسی ریسپی جس کی آپ سب نے کی ہے پرزور فرمائش جی تو میرے گھر میں تھی تیرا رجب کی نیاز اور جس جس نے بھی کھائی ہیں یہ مزدار خستا میٹھی ٹکیاں ان سب نے کی ہے مجھے فرمائش کہ میں اس کی ریسپی اپلوڈ کروں اپنے یوٹیوب چینل پر کیونکہ کسی کو تھی شکایت کہ ہماری میٹھی ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں کسی کو تھی شکایت کہ وہ کرسپی نہیں بنتی کسی کو تھی شکایت کہ وہ بہت موٹی بنتی ہیں کسی کو تھی شکایت کہ میٹھا مناسب نہیں ہوتا تو اس سب کے لیے سب سے پہلے غور سے سننے ہیں انگریڈینٹس میٹھی ٹکیوں کے انگریڈینٹس کا ہے ایک فامیولا اگر آپ کر لیں گے اسے یاد تو آپ دیں گے سال زندگی مجھے دعائیں تو اس کے لیے آپ کو چاہیے پانچ کپ میدہ تین کپ چینی تھوڑا سا الائچی پاورڈر ایک کپ فل کریم ملک اور ایک کپ کی جسے میں نے پگلا لیا ہے ایک بڑا برطن جس میں ہم اسے گوندیں گے سب سے پہلے میں نے میدے میں الائچی پاورڈر کو مکس کر دیا اور اس کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی ایک کپ گی جسے میں نے پگلا لیا تھا یہ شامل کرنے کے بعد اس کو میں ہاتھوں سے اچھی طرح کر لوں گی میدے میں مکس اور اب میں بتانے چاہ رہی ہوں آپ کو اس کا ایک بسک ٹپ سب سے پہلے اس کو آتوں سے اس طرح سے جوڑ کر دیکھیں اگر یہ جوڑ گیا تو آپ کے گی کی مقدار ہے مناسب اب آپ نے چینی میں مکس کر دینا ہے دودھ اور اس کو اچھے سے گھول لینا ہے کہ چینی کے ذرات باقی نہ رہیں اس طرح سے میں چینی کو دودھ میں پوری طرح کر لوں گے مکس اور پھر میں اس دودھ میں لیے چینی کو مکس کر دوں گی اس میدے اور گھی کے مکسٹر میں اس کو گراجولی ایڈ کیجئے گا ایک ہی ساتھ ایڈ مت کیجئے گا اور پھر جس طرح سے ہم گونتے ہیں آٹا ہم نے اسے گون لیا ہے اس میں اضافی پانی نہیں جائے گا ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا تو آٹا اتنا سکت یا اتنا ہی نرم ہونا چاہیے اس سے زیادہ سکت نہ ہو اس سے زیادہ نرم نہ ہو اس کے بعد میں تھوڑا سا خشکہ یعنی میدہ ڈال کر اس کو اچھے سے گون لوں گی اسے میری ماما لسانہ بولتی ہیں اب پتہ نہیں یہ لفظ سرائی کی ہے یا پنجابی لیکن میری ماما بولتی ہیں اس کو لسال آٹے کو لسالو تو جی میں نے آٹے کو اچھے سے لسال لیا ہے اس کے بعد میں شیف کو کروں گی اچھی طرح سے صاف گلے ہوئے آٹے کی میں نے بنا لی ہیں اس طرح سے بڑی بڑی بالز اور پھر میں اس کو پور ایک بال کو اٹھا کر بیل لوں گی اس شیلف پر مجھے خشکے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ میرے گھی کے مطار دی بہت ہی مناسب اور پھر ایک گلاس لے کر میں اس طرح سے بناوں گی اس کی شیف تو یہ دیکھیں اتنی خوبصورت گول شیف کی ٹکی ہے تیار تو اسی گلاس کی مدد سے میں دھیر ساری ٹکیاں تیار کر لوں گی اور پھر میں ڈالوں گی انہیں ایک برتن میں لیکن خیال رہے انہیں ایک دوسرے پر مت ڈالیے گا یہ جڑ جائیں گی میں نے تو انہیں ابھی فوراں کرنا ہے فرائے اسی لئے میں نے رکھ دیا ہے ایک دوسرے پر تو جی گھی کو ہلکی آنچ پر کر لیں گرم جب کی ہو جائے اچھے سے گرم تو ٹکیوں کو باری باری اس میں ڈال دیں ایک ٹائم میں چھ ساتھ سے زیادہ ٹکیاں مت ڈالیے گا یہ لیں گی تین سے چار منٹ اس طرح سی گولڈن ہونے میں ٹکیوں کو گولڈن ہوتے ہی میں نے لگا ہے مکال تو جی میری ٹکیاں ہو گئی ہیں ریڈی اس طرح میں باقی ٹکیوں کو بھی کر لوں گی فرائے جی دوسری طرف ہو رہی ہے میری کھیر تیار اس کی ریسپی بھی میں جلدی ڈالوں گی اپنے نیٹو چینل پر یہ کھیر بھی بنی تھی بہت ہی نظردار اب ہم نکالتے ہیں اس کو مختلف برتنوں میں سرونگ کے لیے اور اس پر ڈالتے ہیں تھوڑے سے بادام تو جی ہمارے مہمانوں کے لیے بن چکی ہے کھیر کے نیاز بھی لیجئے کھیر ہو چکی ہے ریڈی اور پھر میں کھیر کو رکھوں گی شام تک تھنڈا ہونے کے لیے کیونکہ مہمان آئیں گے شام کو اور پھر میں نے بنایا ہے بیسن اور سوجی کا دیسی گی میں حلوہ اب ہم دھلوے پہ ڈالیں گے بادام اس کو بھی ہم نے مختلف برتنوں میں سرونگ کے لیے نکال لیا ہے ہاں تو میٹھی نیازیں تو ہو چکی ہیں تیار اب انتظار ہے ان مہمانوں کا جو آئیں گے اور انہیں بہت شوق سے کھائیں گے دیکھیں کتنی مزددار لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ میں نے اپنے مہمانوں کے لیے بنایا تھا کچھ نمکین بھی جو تھا دہی بلے اور چنہ چاٹ کیونکہ وقت تھا بہت کام مجھے کرنی تھی مہمانوں کے آنے کی بہت سی تیاری تو میں ان دونوں ریسپیز کی ویڈیو نہیں بنا سکی انشاءاللہ جلدی میں ان دونوں کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ کروں گی شیئر تو جی نیاز ہو چکی تھی کمپلیٹ اور آ چکے تھے سب مہمان نیاز کھانے کے بعد مجھے اپنے ایک تایابو کی طرف سے دیا گیا انام جسے میں نے بہت ہی زیادہ انجوئے کیا ای ہوپ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور آپ اس دفعہ کی نیاز بنائیں گے میری ریسپی کے ساتھ تو نہیں کریں گے کیا ، سبسکرائب اور شیئر اس ویڈیو اللہ حافظ